رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سدھا نہ ہو جائے اور دل اس وقت تک سدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زباد درست نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزتوں کو تھوڑنے والی یعنی موت کو کسرت سے یاد کرو مومن کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان میت کے بارے میں ارگر کے چار پڑوسی کہہ دے کہ یہ بڑا اچھا تھا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات کو تسلیم کیا اور اس کی مغفرت کر دی جسے تم نہیں جانتے مسنت احمد کی روایت میں تین ارگر کے پڑوسیوں کا ذکر بھی ملتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ مرنے والوں کی خوبیہ بیان کرے سورة الحجرات کی روشنی میں سنی سنائی بات پر بلا تحقیق فیصلہ نہ کرے خفیہ صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ خفیہ طور پر کیا جانے والا صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے